الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں سیکھ کباب جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی قدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ آج ہم بنائیں گے مزے دار سے سیکھ کباب بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سے سیکھ کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے بھونے ہوئے چنے جو ہیں انہیں پیس لیں گے چنے جو ہیں انہیں اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک ڈالیں گے لہسن سبز مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پدینے کے پتے ہرہ دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے ڈالیں گے تو الحمدللہ قیمہ لے لیا ہے تو قیمہ میں یہ جتنی بھی چیزیں گرینڈ کی تھی یہ ڈالیں گے ایک کلو گوشت میں ڈیر سو گرام چربی ہوگی اور ساڑھے آٹھ سو گرام جو ہے گوشت ہوگا تو اس میں اب ہم ڈالیں گے پسے ہوئے چنے پسی ہوئی سرخ مرچ کٹی ہوئی سرخ مرچ پسا ہوا گرم مسالہ نمک سوکھا دھنیا اسے مسل لینا ہے اور ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ساری چیزیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے بسم اللہ 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 الحمدللہ کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ کتنے مزے کے تیاری کتنے مزے کے تیاری کباب ہمارے تھوڑے تھوڑے بڑے ہیں چولا چھوٹا ہے کتنے مزے کے تیاری موسیقی الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں سی کباب جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئی ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں بالکل بھی نہیں کباب ٹوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں سی کباب جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم